سہ جنوہ تھانا چھت میں آٹھ مارچ کو ہوئی دمپتی کی ہتھیاگہ پولیس نے خلاصہ کر دیا ہتھیاگہ کارار پولیس روپیوں کی لیندین بتا رہی ہے اس معاملے میں پولیس نے ہتھیاروپی تانترک عزیز پتر انائیت اللہ نیواسی قاضی پور دوہریہ تھانا چلوہ تال جنپت گورکپور تتھا اس کے سیہوگی غلام سرور پتر محمد علی نیواسی گائیتری نگر سہ جنوہ تھانا چھت میں ہوئی سنسنی خیز گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتہ نے بتایا کہ کھورا بار تھانا چھت کے بڑگوں روڈ درگا چوک نیواسی روین نشات پتر ارجو نشات و سنگم دیوی پتنی روین نشات کی آٹھ مارچ کو سہ جنوہ تھانا چھت میں لاش ملی تھی پولیس کی تفتیش میں معاملہ کھل کر سامنے آیا ایس ایس پی نے بتایا کہ میر تک دمپتی ایک تانترک کے پاس علاج کرانے جاتا تھا جس کے کاران ان لوگوں سے تانترک عزیز کی گنشتہ ہو گئی اور اسی کا لاب اٹھاتے ہوئے تانترک نے اس دمپتی سے پانچ لاکھ روپے ادھار لے لیا جس کو واپس کرنے کے لیے روین نشات دباؤ بنا رہا تھا ادھار روپے واپس نہ کرنا پڑے جس کے کاران تانترک عزیز نے اپنے ساتھی غلام سرور کے ساتھ مل کر اس کی ہتھیہ کر دی اور جب وہ فرار ہونے کی فراق میں تھے اسی دوران سہی جانوا پولیس نے دونوں ابیوکنوں کو زیرو پائنٹ سہی جانوا سے گرفتار کر لیا ان کے پاس سے پولیس نے گھٹنا میں پریوکت ہوئی ہنڈے کار واس ایک سردیکل بریٹ آلہ قتل برامت کیا پولیس لائن سواگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتا نے بتایا ہنڈے کار واس ایس پر کیا ہوئی ہنڈے کار اس میں پریوکت ہے وہ آئیٹنٹی ہے جو برامت ہوئی آپ کے سامنے نہیں جیسا کہ ہوتا ہی ہے کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہر طرح کی خیانس ہوتے ہیں دس طرح کی لیڈ ہوتی ہیں دس طرح کے اس میں اشارے لگائے جاتے ہیں جیسے کار ایٹنٹی کے بارے میں سارا کچھ نکل آیا ہے ایک باہر انہوں نے جہاں ریکی کرنے کا ہے انہوں نے ٹھارک بھی کری ہے اور اس پہ بھی لنک نکل رہا ہے کہ آئیٹنٹی کا استعمال ہوا ہے تب ہی یہ پرامت دے گئے اس کا کام تمام کریں گے اس کے لئے کی ایویڈنسز بھی یہ اب اگزیکٹلی اس سمائے کہنا مشکل ہے یہ ہے تیکنکلی ایویڈنسز بھی بورٹ میں سب بتا دیں گے بورٹ میں سب لکھی ہے آپ کو پتہ ہے پتی پکنی کا ایک دوڑا ہتیا کان سیجنگا چھے پر اٹھایا گیا تھا اس سمان میں دو تین ٹیم میں گھٹیت کی گئی تھی کرائیم برانس کو بھی لگایا گیا تھا اس بھی کیمپر گنگ بھی اس میں کام کر رہے تھے اور اس میں اس ماملے کا آج پورا کھلاسا ہو گیا ہے آپ کے سامنے ابھیب بھی پیش کر دیے جائیں گے جو دونوں ہزبین وائف مارے گئے ہیں وہ ایک بندے سے جھاڑ خوک کراتے تھے اپنے لیے کسی چیز کا اور ان سے اچھے سمبند تھے اس کا نام ہے عزیز اور عزیز سے سمبند ہونے کی وجہ سے عزیز نے ان سے کچھ ادھار لیا ہوا تھا لگوک پانچ لاک روپے اور یہ لوگ اس پر پیسے دینے کا لگاتار پریشر بڑھا رہے تھے تو اس پریشر میں آ کر کے عزیز نے ان دونوں کو جو ہے ایک بار بلا کر کے اور ایک خیت میں لے جا کے رات میں سرور کی مدد اور ایک اپنے بھائی نفیس کی مدد سے ابھی ان کو یہ کلاصہ ہو گیا ہے آپ کے سامنے دو عزیز اور ایک سرور کو پکڑا گیا ہے جنڈیز اس میں جو تیسرا عزیز میں نفیس بھی گرفتار چلیے گیا اور ان کے پاس سے جو بھکتیاں میں پریوک تو ایک آئی پینٹی کار ہے جس میں ان دونوں کو لے جایا گیا وہ بھی برامت ہو گئی ہے اور موقع سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے سرجکل گلیڈ اور گلوفز وغیرہ برامت ہوئے تھے ان سب کی تصدیق کر لی گئی ہے کہ وہ کہاں سے خریدے گئے تھے کب خریدے گئے تھے کیوں خریدے گئے تھے تو ابھی آپ کے سامنے دو عزیز ہیں مین عزیز ہے جس نے پورا ایکسیٹوٹ اور پلاننگ کری اور ساتھ میں سرور ہے سرور بھی ان سے جھاڑ پوک کراتا تھا اور سرور بھی ان کے دوستی آری میں ہی ان کے ساتھ جیسا کہ ابھی پراکھنک جانچ میں پتہ چلا ہے اس کا ساتھ دیا اور جو گاڑی آئی ٹونٹی ہے وہ سرور نام کے بیکتی کی ہے اس نے اس کو فون کر کے سرور کو اپنا ساتھ دینے کے لیے راجی کیا کہ ہم ایسے ایسے کریں مجھے پانچ لاکھ روپے نہیں دینا پڑے گا یہ ابھی پراکھنک جانچ میں تو یہی ہے کہ اس سے اچھے سمبند تھے تو کچھ ادھار لیا تھا سود بھی آج یہ سب ابھی فردر انویسٹیگیشن میں آ رہے گا یہ ہزبن وائف کو اپنے یہاں بلائے تھے اور وہیں پر ہی انہوں نے ان کو کچھ پلایا کلایا اور جس سے یہ بہوشی کی حالت میں تھوڑا سا ہو گئے اور اندھیرے میں لے جا کر کے سنسان جگے پر جا کر کے سرجکل بلیٹ سے انہوں نے ان کا مغر کر دیا نہیں ابھی تک اس طرح کی بات جانتا ہوں